بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی ہے اور یہ آپ کو ریڈ اور بلیک ٹرمینلز نظر آ رہے ہیں اس کے تو ان کے ساتھ یہ پیٹری پہ چل رہی ہے مشین اور ہم نے اس کو کچھ دیر سے چلا کے رکھا ہوگا تاکہ یہ اپنا ٹیمپلیچر بھی سیٹ کر لے اور اس ٹیمپلیچر کے کورسپانڈنگ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ ہمیڈیٹی کتنی بنا رہی ہے تو آپ دیکھیں اس وقت ہی اراؤنڈ فیفٹی فائیو پرسنٹ ہمیڈیٹی بنا رہی ہے جو کہ بلکل بہترین ہمیڈیٹی ہے یع لیکن چونکہ آج کل ورسات کا موسم ہے تو یہ فیفٹی ٹو سکسٹی کے بیچ میں ویسے ہی ہمیڈیٹی رہتی ہے تو جب یہ کنڈیشن ہو تو ہمیں مشین میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم اس مشین کو کھول کے اس کے اندر ایکس لگائیں گے اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ اس وقت ہمارے پاس یہ سات ایکس تھے سیبن ایکس جو کہ ہم مشین کے اندر لگا چکے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ابھی بھی کافی سپیس ہے تو اس مشین میں اگر آپ جو بڑے سائز کے چکن ایکس ہوتے ہیں وہ لگائیں تو آٹھ انڈے بڑی کمفرٹیبلی لگتے ہیں اسی طرح اگر آپ چھوٹے انڈے لگائیں گے تو وہ آٹھ سے زیادہ لگ جائیں گے تو اینی ہاؤ اس کو ہم ایٹھ چکن ایکس کی مشین کے آتے ہیں تو انڈے ہم اس میں لگا چکے اور اب ہم اس مشین کو دوبارہ سے آن کر دیکھیں تو یہ دیکھئے ہم نے مشین کو دوبارہ سے آن کر دیا اور اب یہ گریچولی اپنا ٹپریچر بھی بنا لے گی اور یہ ہمیڈی بھی اس کی سیٹ ہے اب اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ دن میں دو دفعہ ہم مشین کے لیڈ کو کھولیں گے یعنی کہ مشین کے کور کو اور جو ایکس ہیں ان کو ٹرن کر دیں گے یعنی کہ وان ایڈی ڈگریز پہ ان کو ہم پلٹ دیں گے اور دن میں دو دفعہ پلٹنا کافی ہوتا ہے اور ساتھ ہم ہمیڈیٹی پہ نظر رکھیں گے کہ اگر کبھی یہ ہمیڈیٹی ڈراؤپ ہو اور یہ 50 سے بھی نیچے چلی جائے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور برسات کے بعد جب سردی کا ماسم آئے گا تو اس میں تو ہمیڈیٹی بہت ڈراؤپ ہو جائے گی پھر ہمیں ریگولرلی پانی ڈالنا پڑے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ہائی گرو میٹر لگا ہوئے یعنی کہ جہاں پہ ہمیں ہمیڈیٹی کی ویلیو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے جب ہماری ہمیڈیٹی کی ویلیو 50 سے کم ہو تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں تاکہ ہمیڈیٹی فرسٹ 18 ڈیز کے لیے 50 to 60% رہے اور لاسٹ 3 ڈیز یعنی کہ جب 18 دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد ایک تو ہمیں ٹرننگ بند کر دینی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں ہمیڈیٹی بڑھا دیں گے یعنی کہ پانی ایڈ کر کے اس ہمیڈیٹی کو ہم کوئی 70-75% پہ لے جائیں گے اور 21 دنوں میں مرغی کا انڈا جو ہے وہ ٹوٹے گا اور اس میں سے جوزہ بحال برامت ہو جائے گا